مدرہ لونز تو آج ہم اسی پہ ڈسکس کرنے والے ہیں ساری ڈیٹیلز کہ یہ لون آپ کی کیا رکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں کون الیجبل ہے یہ کہاں سے آپ کو اپلائی کرنا ہے کون سے ڈاکیمنٹ کی آپ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کون سے فارم کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کون سے بینک پہ آپ کو جانا ہے آن لائن کرنا ہے آف لائن کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آج اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی تو آپ کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ لاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ اس میں آن لائن کیسے اپلائی کریں گے اور آپ کے ساتھ کچھ فارم بھی شیئر کرنے والا ہوں جو آپ کو فیل کرنا ہے اور بینک پہ لے کے جانا ہے تو پوری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا چینل کو تو جیسے آپ سکرین پہ یہاں پہ دیکھ ہی رہے ہیں یہ ہمارا مدرہ لون اور یہاں پہ آپ کو جو ملنے والا ہے یہ کولیٹرل فری بزنس لونز ملتے ہیں اپٹو پانچ پچاس ہزار سے لے کے دس لاکھ روپے تک کا آپ کو یہ لون پروائیڈ کرتے ہیں اس میں کوئی پروسسنگ فی بھی نہیں ہوتی ہے اسی لئے یہ لون جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا پروائیڈ کرتی ہیں اگر آپ اپنا کوئی نیا چھوٹا سا سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو لون مل جاتا ہے یا اگر آپ کوئی اپنا ایکزسٹنگ آپ کے پاس بزنس ہے تو اس کو آپ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو ورکنگ کیپیٹل کی ضرورت ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ لون پروائیڈ کرتے ہیں اس میں دونوں آن لائن اور آف لائن طریقے ہیں جہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لونز کے لئے وہ میں آپ کے ساتھ آگے ویڈیو میں شیئر کروں گا تو اب اس میں انہوں نے تین کٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور تین کٹیگریز میں ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون تو یہ جو سب سے پہلی کٹیگری ہے وہ ہے ششو یوجنا تو ششو یوجنا جو ہے اس کے انڈر اگر آپ اپنا بزنس نیا شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو جو مل جاتا ہے وہ پچاس ہزار روپے تک کا لون یہاں سے مل جائے گا آپ کو اگر آپ کوئی اپنا نیا چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو پچاس ہزار روپے تک کا لون یہاں سے یہ پروائیڈ کر دیتے ہیں for their new businesses or to meet daily business requirements یا اگر آپ کوئی بزنس ہے اس کے لئے آپ کو کچھ چھوٹا سا لون چاہے تو وہ بھی آپ کو یہ پچاس ہزار تک روپے مل جائے گا تو یہ ہے سب سے چھوٹا یہاں ششو یوجنا تو یہ آپ کو پچاس ہزار روپے تک لون پروائیڈ کر دیتے ہیں next جو ہے وہ ہے کشور یوجنا کشور یوجنا میں اگر آپ کا already کوئی بزنس ہے اور اس میں آپ کو working capital کی ضرورت ہے amounting پچاس ہزار سے لے کے پانچ لاکھ روپے تک کا اس میں مل جاتا ہے تو یہ ان سب کو ملے گا اگر کسی کا existing کوئی بزنس ہے کوئی بزنس کر رہا ہے اور اس کو working capital کی ضرورت ہے وہ expand کرنا چاہتا ہے اپنا بزنس تو اس میں آپ کو پانچ لاکھ روپے تک کا لون مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کی کشور یوجنا تھرڈ جو ہے وہ ہے ترن یوجنا تو یہ تین کٹیگریز ہیں ترن یوجنا میں اگر آپ کا کوئی existing established MSME بزنس ہے اور اس میں آپ کو جو لون مل جاتا ہے وہ ہے پانچ لاکھ روپے سے لے کے دس لاکھ روپے تک کا یہاں سے آپ کو لون مل جاتا ہے اگر آپ کو day to day جو بزنس کی requirement meet کرنی ہے یا آپ کو یہاں پہ بزنس expand کرنا ہے working capital کی ضرورت ہے تو اس میں بھی آپ apply کر سکتے ہیں ترن یوجنا کا form بر کے اور اس میں آپ کو لون مل سکتا ہے پانچ لاکھ سے دس لاکھ روپے تک کا next اب ہم دیکھنے والے ہیں اس کے کچھ benefits کیا کیا ہے کیوں آپ کو اس میں apply کرنا چاہیے تو سب سے پہلا جو benefit اس میں رہتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں آپ کو کوئی security کوئی collateral یہاں پہ نہیں دینا ہے ٹھیک ہے next یہاں پہ ہے اس میں low interest rates ہوتی ہے اور processing fee اس میں نہیں ہے nil processing fee ہے zero processing اس میں almost zero processing fee انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے next یہاں پہ اگر کوئی woman entrepreneur ہے کوئی business woman ہے جس کو working capital کی ضرورت ہے یا day to day requirement ہے یا کچھ machinery خرید نہیں ہے تو ان کو یہاں پہ concessional interest rates پہ loan مل جاتا ہے next ہے یہاں پہ اگر کوئی SC, SD کا ہے یا minority category کا ہے OBC کا ہے تو ان کو یہاں پہ special interest rates پہ loans provide کر دیتے ہیں next یہاں پہ اب ہم دیکھنے والے ہیں eligibility کون اس میں eligible ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا جو criteria ہے وہ ہے age کا اگر آپ 18 سال سے 65 years تک کے ہیں تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں 18 سال میں اگر آپ کوئی اپنا business نیا شروع کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی existing business ہے اس کو expand کرنا چاہتے ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں next جو ہے کوئی بھی individual اس میں apply کر سکتا ہے اگر آپ self employed ہے تو آپ بھی self employed professional ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ کا اپنا business ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں کوئی woman اگر business woman ہے business entrepreneur ہے تو وہ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں next ہے کسی کا اگر کوئی start up ہے نیا یہاں پہ business شروع کیا ہے کسی کا micro یا small medium enterprise ہے تو وہ بھی اس میں apply کر سکتے ہیں small vendors apply کر سکتے ہیں shopkeepers retailers traders small manufacturers artisans کسی کو dairy farm کھولنا ہے کسی کو beekeeping کا business کرنا ہے کسی کو fisheries related livestock related poultry سے related تو اس میں apply کر سکتے ہیں اچھا next ہے ہمارا جو یہاں پہ business persons ہے اگر کسی کی کوئی sole proprietorship ہے partnership firm ہے کسی کی limited liability ہے یا کوئی اور business entity ہے تو وہ اپنے business کے expansion کے لیے یہاں پہ loan کے لیے apply کر سکتے ہیں next ہے آپ کو کہاں سے loan ملے گا اور یہ ہیں آپ کا banks اور institutions آپ کو کہاں پہ جا کے apply کرنا ہے کون آپ کو loan provide کرے گا جو آپ کا مدرا جو ہے یہ ایک agency ہے یہ financing institution نہیں ہے تو یہ banks کو banks پہ آپ پہ جانا ہے banks bank پہ آپ کو جانا ہے یا کسی financial institutions بھی جانا ہے تو وہاں سے آپ کو loan provide کیا جاتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے commercial banks rrb جو آپ کے around میں surroundings میں banks ہے تو وہاں پہ آپ جا کے apply کر سکتے ہیں ایک form لینا ہوگا آپ کو مدرا کا تو وہ میں آپ کو اب بھی آگے ویڈیو میں share کروں گا تو small financing bank ہے کوئی ٹھیک ہے medium finance institutions ہے تو وہ آپ ان financial institutions پہ جا کے apply کر سکتے ہیں the borrower can اچھا دوسرا جو طریقہ ہے تو یہ تو ہو گیا offline طریقہ bank پہ جا کے آپ directly apply کر سکتے ہیں دوسرا ایک online طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی ویڈیو میں آگے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں the borrower can approach any of the landing institutions mentioned abo or can apply online through this portal تو یہاں پہ ایک online portal ہے جس کا نام ہے www.udyammitra.in تو یہاں پہ جا کے آپ کو apply کرنا ہے کیسے apply کرنا ہے وہ میں آپ کو process آگے دکھاؤں گا next یہاں پہ جو ہے جو اس کے features ہیں 2023 2023 mudra loans کے تو وہ ہم detail میں تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ لیں گے سارے جو confusion ہے ڈاؤٹ سے وہ آپ کے clear ہو جائیں گے nature of the loan جیسے میں نے آپ کو ابھی بتائے کہ term loan working capital کی اگر ضرورت ہے یا آپ کو overdraft کی بھی ضرورت ہے تو آپ کو مل جاتا ہے یہ apply کر سکتے ہیں purpose لون جو ہے revenue ہے تو اس کے according آپ کو interest charge کرے گی تو processing fee یہاں پہ nil ہے اور 0.50% of the sanctioned loan amount collateral security کی ضرورت ہے تو اس میں یہاں پہ کوئی collateral کی ضرورت نہیں ہے اب کتنے time میں آپ کو repayment اس کی کرنی ہے تو اس میں 12 مہین سے لے کے 5 سال تک کی آپ کو repayment اس میں کرنی ہے یا یہ بڑھ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے next اس میں documents کون کون سے required ہیں سب سے پہلا جو document ہے وہ آپ کا form رہے گا کون سا form ہے کیسا form ہے وہ میں آگے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے ساتھ میں passport size photographs ہونے چاہیے آپ کے پاس next ہے کچھ documents ہونے چاہیے یعنی آپ ID ہونے چاہیے جس میں آپ passport ہوسکتا ہے ووٹر ID ہوسکتی آدھار کارڈ ہو سکتا ہے کوئی utility bill ہے جیسے water کی electricity ہے pen driving license تو ان میں سے آپ پاس ایک document ہو چاہیے اپنا identity کے لیے next اگر آپ کسی category سے belong کرتے ہیں sasd obc minority تو آپ کو certificate ہونی چاہیے next ہے اگر نہیں ہوگی next یہاں پہ اس business کا address proof بھی دینا ہوگا آپ کو next ہے یہاں پہ business vintage proof of existing enterprise تو اس کا proof بھی بھی یہاں پہ دینا ہوگا any other document کوئی اور document جو آپ کو bank مانگ گئے تو وہ آپ کو یہاں پہ دینا ہوگا submit any collateral اور یہاں پہ جس bank پہ آپ apply کر رہے تو وہاں کی جو official website ہے اس پہ آپ جا کے check کر سکتے ہیں number one number two آپ جا سکتے ہیں اگر آپ online apply کیا ہے تو آپ online portal پہ جا کے check کر سکتے ہیں اور number third جو طریقہ ہے آپ directly bank پہ جا کے check کر سکتے online طریقہ direct bank پہ جا کے آپ کو form لینا ہوگا جو آپ کو official website مدرہ کی official website پہ مل جائے گا اور وہ آپ کو لے کے جانا ہے bank پہ اور باقی سارے documents تو وہاں سے آپ direct apply کرنا ہے دوسرا online طریقہ ہے جو ہے اب میں آپ کو یہاں پہ directly ساری details one by one یہاں پہ online portal پہ جائیں گے اور وہاں سے دیکھیں گے تو چلیے اب میں لے کے چلتا ہوں آپ کو google browser میں اور وہاں سے ہم one by one آپ کو دکھاؤ گا کیسے آپ direct apply کر سکتے ہیں کیسے آپ online apply کر کا official website mudra dot org dot in تو یہ یہاں پہ official website ہے جہاں پہ یہ ساری details آپ مل جائیں گے تو یہاں پہ application form دیکھ سکتے ہیں اس کو download کرتے ہیں تھوڑا سا ہم یہاں پہ scroll down اس کو کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ mudra کا vision ہے ساری details آپ اس کو open کر سکتے ہیں خود سے پڑھ سکتے ہیں تو ہم ابھی direct چلتے ہیں form پہ application form پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہو ششو جو میں نے آپ کو ساری چیز اس کے بارے میں بتا دی ہے تو ششو کا یہاں پہ ہے کشور اور تارون تو آپ کسی پہ بھی اپ میں یہاں پہ کلک کرو گے تو آپ کے تینوں form جو وہ open ہو جائیں گے فر اگز ہم کلک کرتے ہیں کشور والے scheme پہ جو کے 50 سے پانچ لاکھ تک روپے کے تو اس پہ ہم اپن کر لیتے تو ہمارے یہاں پہ forms جو ہیں وہ open ہو گئے ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر نا ہے تو یہاں پہ ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے جو ہمارا common form ہے ایک common loan application form for kishore اور tarun for it تو یہ ان کے لیے ہیں جو جن کا already کوئی چھوٹا سا business ہے اور وہ اپنے business کو expand کرنا چاہتے ہیں یا اپنے business میں کچھ machinery لانا ہے کچھ working capital چاہے تو وہ اس form کو download کریں گے یہاں پہ download کا option دیا ہوا ہے اس پہ click کریں گے اگر آپ کا نیا business ہے آپ کا 50,000 تک loan چاہے آپ کو یہ application form for shishu اس پہ click کرنا ہے download download ہو جائے گا میں اس کو download کر کے رکھ تو میں open کر لیتا ہوں تا کہ میں آپ کو clearly یہاں پہ دکھا سکتا ہوں تو یہ shishu application form ہے جو آپ کو اگر نیا business شروع کر رہے تو اور یہاں پہ بلکل چھوٹا سا form ہے پھر آپ کی declaration یہاں پہ ہے تو یہ آپ سبمیٹ کرنا ہے جب آپ loan کے لئے apply کریں گے next جو ہمارا form ہے وہ ہے تارون اور ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دوسرا form ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تارون یا کی شور کے لئے اگر آپ کے پاس بزنس ہے تو آپ کو یہ form جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو جمع کرانا ہے بینک میں with other documents کے chp ہے ٹھیک ہے آپ کا کون سے سیکٹر کا business ہے اپنے business کی ساری details پھر یہاں پہ اپنی details personal details دینی ہوگی address proof وغیرہ اور business کا بھی address proof آپ کو دینا ہوگا کون کون سے آپ کے partners ہیں ٹھیک ہے وہ ساری details آپ کو اس میں دینی ہوں گی تو پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہوگئے ہمارے application form اب ہم چلتے ہیں سکرے اور دیکھتے ہیں کہ آپ online کیسے apply کر سکتے ہو تو online application کے لئے آپ کو جانا پڑے گا ایک website جو میں نے آپ کے ساتھ share کی تھی odium mitra dot steps for business enterprises and msmes ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں apply now پہ ہے apply now پہ آپ کلک کروگے تو یہاں پہ آپ کا form شروع ہو جائے گا یہ آپ کا form رہے گا پہ جو آپ پہلے اپنا نام دینا ہوگا ایمیل ایڈرس اور موبائل نمبر اور generate OTP پہ کلک کریں گے جب آپ generate OTP پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک OTP آ جائے گا وہ سبمیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو further process اس میں کرنا پڑے گا آپ کو اپنا ایک account بنانا پڑے گا اور اس کے بعد اپنی ساری بزنس جو بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کا یا آپ existing business کو expand کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری details آپ کو دینی پڑے گی اس کے بعد آپ سے approve ہو جائے گا تو یہ آپ کا رہا application form تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو مدرہ لونز پہ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آگیا ہوگا تو thank you so much for watching stay tuned